پرم پتہ ان لوگوں کو معاف کرنا اور اس وقت بھی جیسس کے اندر ان لوگوں کے لئے پریم ہی تھا سدبھابنا ہی تھی جیسس کرائیس دیکھ سکتے تھے ان لوگوں کے دلوں کے اندر جو ہے اندھیرہ ہے یہ جانتے نہیں ہیں یہ لوگ کیا کر رہے ہیں یہ لوگ unconsious ہیں یہ لوگ بے ہوش ہیں وہ جانتے تھے کہ ہوش میں بیکتی کبھی بھی ایسا کچھ نہیں کرتا اتنے difficult سمیں میں جبکی اتنا آسان ہے کہ بھیتر سے جو ہے complaints آئیں کہ بھیتر سے جو ہے کہ آپ جو ہے پرماتما کو کوسیں کہ آپ اس کو بولیں کہ یہ میرے ساتھ کیا کروا رہا ہے میں تیرا بھٹ میں تیرا بیٹا اور یہ لوگ میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں دیکھ تیرے بیٹے کے ساتھ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں لیکن نہیں جیسس کرائیس کا جو مارگ ہے وہ compassion کا ہے دیعہ کا ہے justice کا نہیں ہے ان کا مارگ جو ہے tit for tat کا نہیں ہے ان کا مارگ ہے compassion کا ان کا مارگ ہے کہ اگر کوئی تمہارے گال پر ایک چاٹا مارے تو تم دوسرا گال اس کے آگے کر دیں کہ اس آدمی کی بڑاس نکل جائے کہ اس آدمی کی negativity نکل جائے کہ وہ آدمی ہلکا ہو جائے کیونکہ جیسس جانتے ہیں کہ سب کے بھیتر جو ہے پریم ہے بس کچھ پڑھتے ہیں ہمارے اوپر جس کے کارن جو ہے وہ پریم جو ہے پرکٹ نہیں ہو پاتا اس لئے وہ بول سکے کہ جب کوئی تمہیں جو ہے ایک گال پر چاٹا مارے تو تم دوسرا گال جو ہے اس کے آگے کر دیں تاکہ اس کا پریم بھاؤ جو ہے مکت ہو سکے نمستے اس ویڈیو میں میں جیسس کرائیس کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں جیسس کرائیس جو ہے وہ بھی بودھ پرش ہے جو بھی ویکتی جو ہے ستے کے ساتھ جڑا ہوا ہے جو بھی ویکتی انلائٹنڈ ہے وہ بودھ ہے امپورٹن بات یہ ہے کہ ایز ای سیکر جب آپ اس مارک پہ چل رہے ہیں آپ کی آنکھ جو ہے ان سب کو ریکوگنائز کر سکے ان سب لوگوں کو دیکھ سکے جو بودھ پرش ہیں پھر وہ چاہے لاوتزے ہوں چاہے وہ محمد ہوں چاہے وہ جیسس کرائیس ہوں آپ کی آنکھ جو ہے یہ دیکھ سکے کہ جو ستے کو پلبد ہو گیا ہے ان لوگوں کے ساتھ جو ہے جڑنا جو ہے ایک طرح کی بلیسنگ ہے یہ الگ الگ شریر ہے یہ الگ الگ پرانتوں سے آئے وہ لوگ ہیں الگ الگ پرتوی کے حصوں سے آئے وہ لوگ ہیں لیکن سب کے اندر ایک چیز کومن ہے کہ ان لوگوں نے ستے کو جانا اور جب بھی ایک بدھ پرش جو ہے ستے کو جانتا ہے تو اس کا اپنے ایک ڈھنگ ہوتا ہے بولنے کا بتانے کا ایکسپریس کرنے کا جس کو ہم اس کا گیت کہیں تو جیسوس کرائیس کا اپنا ایک ڈھنگ تھا جس ڈھنگ سے انہوں نے اپنا گیت کھایا جس ڈھنگ سے انہوں نے اپنے آپ کو ایکسپریس کیا یہ کوئی محسنگ نہیں ہے کہ جیسوس کرائیس کے آنے کے بعد جو ہے سمیند کے دو بٹوارے ہو گئے جس کو ہم کہیں بیفور کرائیس το اور آفٹر ڈیتھ جب بھی کوئی بدھ پرش جو ہے جب بھی کوئی جاگہ اور وقتی ہمارے بیچ میں آتا ہے سمیں کے دو حصے کر دیتا ہے اس کا امپیکٹ اتنا سٹرونگ ہوتا ہے کہ جو پاس کے ساتھ جس سے ہم جکڑے ہوتے ہیں اس کی روٹس کو وہ شیک اپ کر دیتا ہے اس کو ہلا کے رکھ دیتا ہے اس لئے جب جیسس آئے اور جب انہوں نے اپنا ویاکھان دینا شروع کرا اپنی لائٹ کو سپریٹ کرنا شروع کیا تو سمیں کے دو ویبھاجن ہو گئے اور جب بھی سکتے بولا جاتا ہے تو وہ دوسرے کو چھوٹا ہی چھوٹا ہے کیونکہ وہ آپ کے بھیتر کے سکتے کو چھو رہا ہے اور جب کوئی بدھ پورش جو ہے جب ایک سکتے کی بات کر رہا ہے وہ اس کا بولنا جو ہے پرماتما کی وانی ہے اس کا بولنا جو ہے آپ کے حردے کو چھیت جاتا ہے کہ آپ اس کی بات کو اگنور نہیں کر پائیں گے یا تو اس مارک پہ چلیں گے یا تو ان سے پریم کریں گے یا پھر جو ہے ان سے گرنا کریں گے آپ بیچ میں نہیں رہ سکتے ان کی بات کو اگنور کر کے نہیں رہ سکتے یہ بدھ پورش کے ہونے کا جو ہے ثبوت ہے کیونکہ ان کی جو پریزنس ہے ان کی جو جیوتہ ہے وہ آپ کے بیتر کے جیون کو جو ہے چیلنج کرتی ہے کیونکہ آپ کو اپنی زندگی کے بارے میں اپنی لائف کے بارے میں جو ہے دیکھنا شروع ہو جاتا ہے کہ اگر یہ وقتی صحیح ہے تو مجھے اپنے جیون کو بدلنا ہوگا اس کا یہ مطلب ہوگا کہ میری زندگی جو ہے میں نے جو ہے گلت ڈھنگ سے جی تو جب ہم بدھوں کو سوکار کرتے ہیں اپنی زندگی میں وہ سوکار سے جو ہے ہم اپنے جیون کو جو ہے بدلنے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں اس لئے جب بھی وہ ہمارے جیون میں آتے ہیں یا تو ہم ان کو گھڑا کرتے ہیں یا ہم ان کو پریم کرتے ہیں جو گھڑا کرتے ہیں وہ سمپلی جو ہے ان کی بات نہیں سننا چاہتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اگر ان کی بات جو ہے ان کے کانوں میں پڑ گئی تو ان کو جو ہے اپنا جھوٹ چھوڑنا پڑے گا اور اپنی زندگی کو بدلنا پڑے گا تو اشن کے بارے میں سوچئے جب چیسس کرائیس کو جو ہے سولی دی جاری تھی وہ تب بھی جو ہے ان لوگوں کے پرتی جو ہے پریم سے بھر ہوئے تھے ان کے اوپر کمپیشن کر رہے تھے ان کے اوپر دیا کر رہے تھے وہ چاہ رہے تھے کہ یہ لوگ دیکھ سکیں کہ وہ کر کیا رہے ہیں کیونکہ وہ یہ جانتے ہیں کہ صرف پریم ہی ہے جو دوسرے وقت کو ٹرانسفارم کر سکتا ہے جو دوسرے کی زندگی میں بدلاؤ لاسکتا ہے کسی کو پنشمنٹ کے ڈر سے جو ہے چینج کرنا جو ہے وہ چینج کرنا صرف اوپری ہے لیکن بھیتر سے اگر آپ نے کسی کو بدلنا ہے تو وہ ایک ہی طریقہ ہے پریم کا پریم کے قارن جو ہے آپ کسی کو بدل سکتے ہیں پریم ایک ایسا جادو ہے پریم ایک ایسی کینیا ہے جو پتھر کو بھی جو ہے پگلا دے جو آپ کے بھیتر کے پرماتما کو جگہ دے ایک تارہ چمکہ بیتھلم میں ماریا کے آنگن میں اجالہ لے آیا دھرا پہ آیا یہیشو پریم کا سندیشہ مانفتہ کے لیے پریم اور کرونہ لائیا چلے وہ دھرا پر کرتے پریم کا ابدیش بیماروں کو ٹھیک کیا اندھوں کو دی آشا پریم سب سے بڑا ہے بولے ایشو نرمل ان کے شبدوں میں تھا ایشور کا پرکاشہ وہ کروس پر چڑے مانفتہ کے لیے ان کی پیڑا بنی شما کا پاٹ میرے پتا انہیں شما کر دینا ایشو کے انتیم شبد پریم کا سارتھک پرمان ان کا پورن جنم آشا کا سندیش ایشو کا جیون پریم کی امر کہانی ان کی کرونہ نے دیا وشو کو نیا درشتی کونڈ ایشو کا پریم ہر دل میں بسا کہان تو ان کے آنے سے جو ہے چیزیں جو ہیں وہ ہی نہیں رہے گی جیسے پہلے تھی جب بھی کوئی جیوت وقتی آپ کے جیون میں آتا ہے جب بھی کوئی جیوت وقتی کی پریزنس جو ہے آپ کے جیون میں آتی ہے تو آپ بھی جاگنا شروع ہو جاتے ہیں اس کا جلا ہوا دیا جو ہے آپ کو بھی جلانے لگ جاتے ہیں اور ان کا امپیکٹ آپ دیکھ سکتے ہیں اتنا سٹرونگ رہا کہ پشچم کے سارے کے سارے دیش وہ جیسس کرائیس سے پرباوت ہوئے ان کا مرنا جو تھا وہ ان کو امر بنا گیا جو جیسس کرائیس کو مار رہے تھے وہ ان کی آواز کو دفن کر دینا چاہتے تھے لیکن ان کو نہیں پتا تھا وہ جیسس کرائیس کے میسج کو جو ہے امر کر رہے ہیں انہوں نے ان کو سولی پہ ایسا چڑھایا کہ وہ صدا کے لئے جو ہے لوگوں کے حدوں میں چڑھ گئے جیسس کرائیس کے بارے میں ایک بہت سندر بات یہ ہے وہ ہمارے جیسے لوگوں کے بیچ میں جو ہے پلے بڑھے ہم اگر بھگوان کرشنے کی بات کریں تو وہ افتار ہے ان کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ جو ہے اپنے آپ کو ریلیٹ نہیں کر پاتے ان کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ نہیں پاتے ایک بریج جو ہے وہ مسنگ ہے لیکن جیسس کرائیس جو ہے وہ ہمارے بیچ میں ہی پیدا ہوئے اور ہمارے بیچ میں ہی انلائٹنڈ ہو اس لئے وہ آدمی کی پیڑا کو زیادہ سمجھتے ہیں تو ایک بریج جو ہے وہاں یہ کریئٹ ہوتا ہے کہ جب آپ جیسس کرائیس کو دیکھتے ہیں آپ یہ یقین کر پاتے ہیں آپ کے بھیتر جو ہے وشواس پیدا ہوتا ہے وشواس اس بات کا کہ اس وقتی کے بیتر جو ہے اگر سکتے جنم لے سکتا ہے تو میرے بیتر بھی جنم لے سکتا ہے ان کا ہونا جو ہے ہمارے بیتر جو ہے trust create کرتا ہے جب ہم بھگوان کرشن کو دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے تو بھیتر سے جو ہے ایک trust کی جو ہے کمی ہوتی ہے کیا میں کبھی جو ہے کیا میں اپنے بھگوان کو کبھی جگہ پاؤں گا لیکن جب ہم جیسس کرائیس کو دیکھتے ہیں تو وہاں پہ جو ہے ایک وشواس پیدا ہوتا ہے یہاں پہ بات میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بھگوان کرشن اوپر ہے یا جیسس کرائیس نیچے ہے میں سمپلی یہ بات کر رہا ہوں کہ ایک ایسا گرو جو آپ کے لئے approachable ہو جس کی موجودگی جو ہے آپ کے بھیتر جو ہے بدلاو لے کر آسکے کہ آپ یقین کر سکیں کہ آپ کے اندر وہ بدلاو ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے بھیتر کے کرائس کو جگہ سکیں تو ایک بہت important چیز ہے سمجھنا جین ہونا جو ہے آسان ہے معاویر ہونا کٹھن بود ہونا آسان ہے بدھ ہونا کٹھن کرشن ہونا آسان ہے جیسس ہونا کٹھن اور ہر گرو کا یہی سندیش ہے جب وہ آپ کو بولتے ہیں come follow me تو وہ follow جو ہے جو کرنے کو کہہ رہے ہیں تو وہ یاد دلا رہے ہیں آپ کے بھیتر کے پرماتما کی کہ آپ اپنے آپ کو خود کو follow کر سکیں گرو کا کام صرف یہ ہے کہ آپ کو رستہ دکھا دیں گرو جو ہے دوار ہے دوار پہ اٹکنا نہیں ہے اور بہت سارے لوگ جو ہیں دوار پہ اٹک چکے ہیں وہ بس گرو کی پوجا میں لگ گئے وہ جین ہو گئے بود ہو گئے کرشن ہو گئے لیکن اپنے بھیتر کی جو عیشور ہونے کی جو شمتہ ہے اس کو بول گئے اور سارا پرپس ہی یہی تھا گرو کا پرپس ہی یہی تھا کہ جب ہم ان کے ساتھ جڑیں تو ہم اپنے بھیتر جو ہے اپنے بھیتر کے پرماتما کو جو ہے سویکار کریں اپنے بھیتر کے پرماتما کو پرکٹ کر سکیں اس لئے جیسس کرائیس بہت اپروچبل لگتے ہیں ہمارے جیسے ہی لگتے ہیں اور ہمارے بیچ میں ہی رہے اس لئے بھیتر سے ایک یقین آتا ہے کہ جب ان کی زندگی میں پرماتما اتر سکتا ہے جب یہ کرائسٹ ہو سکتے ہیں تو میں بھی جاگ سکتا میں بھی اپنے پرماتما کو جگا سکتا میرے بھیتر کا کرشن بھی جاگ سکتا ہے میرے بھیتر کا مہاویر بھی جاگ سکتا ہے اور جیسس کرائیس کے اگر آپ زندگی دیکھیں ان کی اگر جیونی کے بارے میں تھوڑا سا آپ دیکھیں تو وہ دھرتی کے پریم میں تھے کہ دھرتی کے چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی جو ہیں ان کے لئے جو ہے میریکلز تھے اکثر وہ ایک بات بولا کرتے تھے کہ دیکھو ان لیلی کے فولوں کو دیکھو ان کی سندرتہ کو یہ سمرات سولیمن بھی جو ہے ان کے آگے جو ہے بہت گریب ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بچارے لیلی کے فول ان کی سندرتہ تو دیکھو یہ صبح کھلیں گے اور شام کو مرجھا جائیں گے لیکن ان کی کھلاوٹ تو دیکھو لیکن ان کا سندرتہ تو دیکھو یہ سندرتہ تو سمرات سولیمن میں بھی نہیں ہے جس کے پاس سب کچھ ہے تو جیسس کرائیس کا سندیش جو ہے اگر آپ جو ہے اپنے جیون میں اتارے اگر ان کے سندیش کو سمجھیں تو وہ سمپلی بولتے ہیں اپنی لائف کو جتنا سمپل ویسے جو ہے آپ جی سکتے ہیں اتنا ہی سمپل ویسے جو ہے پرماتما آپ کی زندگی میں آ جاتا وہ بار بار بولتے ہیں only children like can enter into the kingdom of God وہ کہتے ہیں صرف بچوں جیسے جن کے پاس بچوں کا حردے ہے جن کے پاس وہ innocence ہے جن کے پاس وہ بھولاپن ہے صرف وہ ہی لوگ جو ہیں میرے پربو کے راجے میں پرویش کر پائیں گے کتنی سمپل تھی بات ہے لیکن اس سے بڑا ستے اور کچھ بھی نہیں ہے کہ اگر آپ کے بیتر جو ہے اس بچے کی آنکھ ہے اس بچے کا بولاپن ہے تو پربو نے تمہیں صدا سے سوکارا ہوا ہے وہ مارک جو ہے تمہارے لئے کھولا ہوا ہے ٹیرو کارڈ میں جب ہم جو ہے the card of the fool کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہم fool کی جو ہے innocence کی بات کر رہے ہیں اس innocence کے کارن جو ہے پربو نے جو ہے اس کو سنبھال رکھا ہے آگے کھائی ہے گرنے کو ہے لیکن کوئی چنتہ نہیں ہے اس کو لیکن بیتر سے ایک گہرا trust ہے بشواس ہے کہ مجھ کو جو ہے پربو بچا لے گا کہ پربو میرا جو ہے خیال رکھا ہے اسی طرح کی ایک کہانی جو ہے بھگوان کرشن کے جیون میں ہے بھگوان کرشن جو ہے بوجن کرنے کو بیٹھے ہیں اور ابھی جو ہے پہلا کور جو ہے کھانے کو ہی ہیں تو ایک دم سے وہ بھاگتے ہیں دروازے کی اور اور جانے کی تیاری ہی کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ آپس آ جاتے ہیں بڑے دکھی مند سے وہاپس آ کے بیٹھ جائے تو جو ان کو کھانا پروسرا ہوتا ہے وہ ان سے پوچھتا ہے کہ بھگوان کیا ہوا ایک دم سے جو ہے آپ بوجن کرنے والے تھے اور ایک دم سے آپ بھاگے اور اس کے بعد پھر جو ہے وہاپس آ کے بیٹھ گئے یہ سب کیا ہوا تو بھگوان کرشن نے بولا کہ میرا ایک بھکت جو مجھے یاد کر رہا تھا میرا بھجن اور کیرتن کر رہا تھا وہ ایک گاؤں سے گزر رہا ہے جہاں پہ لوگ جو ہے اس کی طرف جو ہے پتھر پھینک رہے ہیں اس کا مزاق بنا رہے ہیں لیکن وہ اپنا گیت جو ہے گائے جا رہا ہے وہ مجھے یاد کیے جا رہا ہے اس لئے اس کو بچانا جو ہے بہت امپورٹنٹ ہو گیا تھا اس لئے میں بھاگ کے جا رہا تھا تو پھر اس وقتی نے پوچھا ہے تو پھر آپ رکھ کیوں گئے آپ آپس کیوں آ گئے تو بھگوان کرشن نے کہا کیونکہ اس بھکت نے جو ہے پتھر اٹھا لیا ہے اب وہ اپنی رکشہ جو ہے سویم کر سکتا ہے اس لئے مجھے اب جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہی سٹھٹی جو تھی چیسس کرائز کی تھی کہ وہ چاہتے وہ پربو کو جو ہے اسی شن جو ہے بلا سکتے تھے وہ کمپلین کر سکتے تھے وہ کہہ سکتے تھے لیکن بھیتر اتنا گہرا ٹرسٹ کے کار اس لیلا کو بھی جو ہے انہوں نے سویکار کیا انت میں انہوں نے یہی کہا تیری اچھا پوری ہو تجھے مجھے یہی دکھانا ہے تو یہی سہی وہاں پہ پون سویکارہ ہے تو اس لئے وہ جو ٹرسٹ ہے وہ جو انوسنس ہے وہ آپ کو جو ہے پربو کے ساتھ جوڑتی ہے تو آنے والے سمیں میں اگر ہو سکے گا تو میں جیسس کرائز کے بچنوں کے اوپر جو ہے تھوڑا بات کروں اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں تو اس ویڈیو کا میں یہی ہی انت کرتا ہوں thank you so much for watching pranat